یہ قرآن کا دوسرا حصہ ہے کہ لوگوں کے حقوق جس کو حقوق العباد کہتے ہیں ایک حقوق اللہ ہے تھوڑے سے نماز روزہ حج زکاة حقوق اللہ ختم ہوگی حقوق العباد بارش کے قطر ماں کے لئے الگ ہے باپ کے لئے الگ ہے بیوی کے لئے الگ ہے بچوں کے لئے الگ ہے بھائی کے لئے الگ ہے بہنوں کے لئے الگ ہے پھر ہمارے معاشرے میں جائنٹ فیملی سسٹم بہت بڑی نعمت ہے اگر شریعت کا پتہ ہو اور بہت بڑا عذاب ہے اگر شریعت کا پتہ نہ ہو اور میرا درد یہ ہے کہ میرے معاشرے کو گھر کی زندگی کا دین نہیں آتا گھر کی زندگی کا دین نہیں آتا انتہائی ایم بیلنس معاشرہ ہے ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرنا بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرنا ہمارے معاشرے میں چاہے ڈاکٹر کا سسرال ہو اور چاہے مولوی کا سسرال ہو سسرال بے رہم ہے سسرال ظالم ہے لاکھوں میں کوئی ایک گھر ایسا ملتا ہے جہاں محبت دیکھنے کو ملتی ہے ورنہ سسرال کا جبر ہے شدید قسم کا اور آنے والی لڑکی اپنی ساس اپنا سسر اپنی نندیں اپنے دیور سب کی نوکر بن کے آتی ہے تو اس نے بچے کب پالنے ہیں اس نے بچوں کی تربیت کب کرنی ہے آنے والی لڑکی کے ذمہ خامند کی روٹی پکانا بھی نہیں ہے تو ذمہ ہے کیا نسل کو تیار کرنا نسل کب تیار ہوگی جب اس کا ذہن صحیح ہوگا کبھی تانہ سنا خامند سے کبھی سنا بھابی سے کبھی سنا دیور سے کبھی سنا نند سے کبھی سنا ساس سے کبھی سنا سفزز سے اس ملتی تھے سوا بچے پالنے خدا اپنے بچے اٹھا اٹھا کے پھینکی کی اور کتنا حکمت کا بول ہے میرے نبی کا کہ سات سال تک بس بچے کو پیار دو نماز بھی نہ کہو نماز بھی مت کہو سات سال تک پیار دو قریب کرو سات سال کے بعد نماز کا کہنا شروع کرو ہم تین سال کے عمر میں بچے کو نرسری میں چھوڑ گیا جاتے ہیں اور اس کے اندر میں ہم ایک زہر ڈال دیتے ہیں تین سال کا بچہ کبھی سکول جانے کے لئے تیار نہیں ہے اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر سات سال تک بس سینے سے لگا کے رکھ ماں اور بچہ اور با بس اب دیکھنا حضرت حاجرہ نے کیا کر کے دکھایا چھ سال کے بچے کو وہ کہاں پہنچا ہے ابا جی زبا کرنا ہے جلدی کرو اللہ اکبر جلدی کرو زبا کرو فارض سات برس تک نماز بھی نہ کہو دس سال کا ہو جائے پھر نماز کا کہو پھر نماز سات سال کی عمر میں نماز کا کہنا شروع کرو دس برس کی عمر میں سختی شروع کرو تو کیا کرو صفات منتقل ہوتی ہیں جب بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے ماں متوجہ ہوتی ہے تو صفات منتقل ہوتی ہیں اور جب اس کا ذہن ٹینس ہو اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا اس کو روٹی دینی ہے اس کے کپڑے دھونے اس کے کپڑے اسری کرنے تو وہ بچے کو ٹائم کپ دیکھیں تو یہ بہت ایم بیلنس سا معاشرہ ہے میرے بھائیو اس کو سیکھو میں جیسے جیسے نماز سیکھتے ہو نبی کی معاشرت بھی سیکھو کہ آپ نے ایک مسلمان کا گھر کیسا ہونا چاہیے آنے والی لڑکی کا حق ہے اسے الگ گھر لے کر دو اگر اتنے پیسے نہیں اسے الگ سیٹ اپ بنا کر دو اس کا باتھروم ہو اس کا کچن ہو اس کا کمرہ ہو اگر اس کے بھی گنجائش نہیں ہے تو کم از کم ایک کمرہ ایک باتھروم اور ایک چولہ اس کی ضرورت ہے اسے الگ دو یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے اپنے گھروں کو اپنے نبی والی زندگی سکھاؤ اپنی بیٹیوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ تم نے کل کسی کی بچی کو گھر میں لانا ہے کل ان بچیوں نے کسی کے گھر جانا ہے یہ جانے والی کسی گھر کے لیے عذاب نہ بنے اور یہ لے جانے والے کسی بچی کے لیے عذاب نہ بنے ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے جس پر اللہ بھی راضی ہو اللہ کا نبی بھی راضی ہو اور فرشتے بھی خوش ہو اور اللہ راضی ہو کر دنیا اور آخرت بنا دے اس ساری چیزوں کو سیکھنا یہ آپ سب بچے بچیوں پر فرض ہے اور یہ ہماری اور آپ کی تمہداری ہے یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی خوبصورت ٹریننگ ہے اور محنت ہے میں آپ سب سے ارز کروں گا آپ بچوں سے کہ آپ جب آپ کو جب چھٹی ہو آپ تبلیغ میں جایا کرو تبلیغ سے مراد ہے ایمان کی محنت کو تبلیغ سے مراد کوئی اوروں کو پریچ کرنا نہیں ہے تبلیغ سے مراد ایمان اور اخلاق کو سیکھنے کی خوبصورت محنت ہے جو اللہ کا ولو کرم سے چھے بر عظم میں ہو رہی ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس سے نفع پہنچ رہا ہے میں آپ سب کے خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس کو آپ سیکھنے کی نیت کرو کوشش کرو